السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ اور کیمہ بھی وہ کھڑے مسالے کا یہ ہم نے چھ ساتھ جو لسن کے لیے ہیں اور اسے اس طریقے سے ہم نے کاٹ لیا ہے اسے بھی ہم نے اس طریقے سے باریک بھریک جولین کٹنگ میں کر کے رکھ دیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا تھا یہ آدھا کلو کیمہ ہے جو ہم نے باریک پیس لیا ہے پوائل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہاپ پیا لیے اب اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم لسن کو شامل کریں گے لسن ہمارا ہو گیا تھا اب ہم نے اس میں جو ہے کیمہ شامل کر دیا ہے پیاز نہیں میں نے شامل کیا اس کے دھو چار منٹ کے بعد ہم جب کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تمہاٹر شامل کریں گے میں گرم مسالہ آپ کو بتا دوں تین دانے میں نے بڑی لچی کے لیے ہیں پانچھے جو ہے لانگ ڈی ہے یہ تھوڑی سی دالچینی کے ٹکڑے ہیں اور یہ سات آٹھ دانے جو ہے گول کالی مرچے ہیں جسے بلیک پیپر بولتے ہیں اور یہ پانچ دانے جو ہے گول والی جو ہے موٹی لال مرچے ہیں یہ والی اور اپنا یہ تھوڑا سا زیرہ ہے اور جو دوسرے مسالے ہیں نمک وغیرہ وہ ہم بعد میں شامل کریں گے اب جو ہے میں تمہاٹر اس میں شامل کر دوں گے یہ دیکھیں میں نے تمہاٹر بھی اس میں شامل کر دیا ہے صحابت گرم مسالہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے میں نے اور میں نے بتا دیا تھا کہ کیا کیا میں نے دیئے ہیں کواٹر کے برابر حلدی ایک کواٹر بھی لال مرچی پاوڈر ہاف ٹی دھنیا پاوڈر کواٹر کے برابر زیرہ پاوڈر اور کواٹر کے برابر دارچینی پاوڈر اور ایک ٹی بھر کے جو ہے میں یہ پیاس کا پاوڈر شامل کر رہی ہیں ادرک بھی شامل کر دوں گے تھوڑا میں بچا دوں گے ادرک اوپر گانش کے لئے ماشاءاللہ اوائل جو ہے ہمارا بلکل برابر ہے بلکل برابر کوئی اتنا نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اوائل ذرا سا بلکل ذرا سا نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کھڑے مسالے کا جو کیمہ ہم بناتے ہیں اس میں جو اوائل بھی اتنا ہی شامل کرتے ہیں ساتھ ہری مرچیں لیں گے جو میں اس میں شامل کر دیئے ہیں ہرا دھنیا ڈال دیں گے پوٹی ویکالی مرچے بہت پسند کرتی فریش کیوی وہ میں نے آخر میں اس میں ڈال دی بچ اب اس کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا گابنش کے لئے اپنا ہرا دھنیا کاٹ کے ڈال دیں گے ہاں اب اسے میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کھڑا مسالہ جو کیمہ ہے ہمارا تیار ہے بہت مزے کا بنا ہے دہین کا رہتا ہو چپاتی ہو اور ساتھ میں سیلڈ ہو چپاتی کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ یا پھر ابلے وے رائس کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے سالہ اگر آپ نے تیز رکھنا ہے تو لال مرچ وغیرہ یا تھوڑی سی ہری مرچیں بھی کاٹ کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا تیکھا بنانا ہے تو اور اگر نمہ خز بے ذائقہ ہے اگر یہ آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سپرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ